پنجاب کا حکمران کون ہوگا؟ پنجاب کابینہ کی تشکیل دو مرحلوں میں ہوگی مشاورت مکمل پہلے مرحلے میں پندرہ رکنی کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق نون لیگ بارہ کاف لیگ دو آئی پی پی کا ایک وزیر ہوگا مریم اور انگزیب عزمہ بخاری خواجہ سلمان رفیق بلال یاسین کابینہ میں شامل ہوں گے خواجہ امران نظیر احمد خان لغاری، راہیلہ خادم حسین، چودری شافی حسین، ملے غزنفر عباس شینہ بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے سندھ کے قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور ایمکی ایمکی علی خرشیدی مد مقابل وزیرعالہ کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا مراد علی شاہ کا تحریک انصاف کے حمایت آفتہ آزاد اور آقین سے رابطہ وزیرعالہ کے انتخاب کے لیے حمایت حاصل کی عویس قادر شاہ سپیکر انتھرین عوی ڈیپٹی سپیکر سے اندساملی منتخب عہدے کا حلف اٹھا لیا، فرائز سنبھال لیے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نے ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ ووٹ حاصل کیے ایمکی ایم کی صوفیہ شاہ اور راشد خان کو چھتیس چھتیس ووٹ پڑے ایمان جے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھا سنیت حاد کانسل کے ارکان کا بائیکاٹ ووٹ کاسٹ نہ کیا ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر نئی شروعات کریں گے نو منتخب سپیکر کا آزم سنیت حاد کانسل کے نو اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے اسندساملی کا حلف اٹھا لیا جی ڈی اے کے ارکان آج بھی نہ آئے مراد علی شاہ نے حلف اٹھانے والوں کا خیر مقدم کیا انتخابی مہم میں جانباک ہونے والے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شہادہ کے لیے فاتح خانی کی گئی مراد علی شاہ نے کہا صوبے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے منڈیٹ دینے والے حلقوں کی ترقی پہلی ترجیح ہوگی خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو طلب نوٹیفکیشن جاری پہلے روز نو منتخب برکان حلف لیں گے دوسرے روز سپیکر کا انتخاب ہوگا تیسرے دن قائد عبان کا انتخاب ہوگا سنی تحاد کانسل کی مشاورت فائنل بابر سلیم سواتی یا سرائیہ خان کو ڈیپٹی سپیکر بنائے جانے کا امکان قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تین روز باقی نگران حکومت کی بھیزوائی گئی اسمبلی دستخط کی منتظر صدر مملکت نے اسمبلی منظور کی ناہی مسترد آئین میں سپیکر کا اختیار واضح ہے اجلاس طلب نہ کیا گیا 29 فروری کو سپیکر خود اجلاس بلا سکتا ہے اقتدار کی منتخلی کا عمل تاخیر کا شکار نہیں ہوگا اس آگڈار کا محاقب مسلم لیگنون کے رہنمہ اتتارر نے عبان صدر کو سازشوں کا گھڑ قرار دے دیا کہا صدر عارف الوی اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر سکے صدر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئے کے کارکن بنے ہیں اسمبلی ارکان کے نوٹفکیشن جاری ہو چکے اس صدر اب اجلاس بولائیں وفاق میں ایمکیو ایم کو کتنی وزارتیں ملیں گی نون لیگ کے ساتھ مذاکرات میں پیشرفت نہ ہو سکی ایمکیو ایم رابطہ کمیٹیز لاسک میں بریفنگ مذاکراتی کمیٹی نے بتایا وفاق میں وزارتوں پر کوئی حتمی بات نہیں ہوئی آئینی ترمین کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نون لیگ نے جلد رابطے کی اقین دہانی کرائے مسلم مگنون کے رہنما خواجہ سعاد رفیق نے کہا بانی پی ٹی آئے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر قومی جرم کریں گے خیال تھا جیل انسان میں مضوط تبدیلی لاتی ہے لیکن یہ غلط ثابت ہوا بانی پی ٹی آئے کا اقدام ملک کو نقصان پہنچائے گا ورکس کنونشن سے خطاب میں کہا جن کی حکومت نہیں بن رہی وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی قانون کا سہارا نہیں لیتے غلط بیانی کرتے ہیں نفرت اور تقسیم ملک کو مزید کمزور کرے گی پاکستان اب نقصان نہیں اٹھا سکتا ملکی مفاد میک ہونے کی کوشش کریں گے ہم الزامات کی نہیں خدمت کی سیاست کریں گے آیا صادق کہتے ہیں پاکستان کی خاطر سب کو جوڑنا چاہیے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر نون لیگ ایسا نہیں کرے گی وزیراعالہ پنجاب موسی نقبی نے لاہور میں ایمپریس روڈ کے افتتہ کر دیا کہتے ہیں پنجاب کا چھ سو ارب روپے کا گردشی کرز اتار دیا سوبے کو نو سو ارب روپے سر پلس دے کر جا رہے ہیں نگران وزیراعالہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو منتخب وزیراعالہ بھی کام کر سکتا ہے نگران وزیراعالہ پنجاب موسی نقبی اور گورنر پنجاب علیہ ورحمان کی ملاقات وزیراعالہ نے گورنر پنجاب کو نگران سیٹ اپ کی تیرہ ماہ کی کارکردگی کی تفصیلات سے آگاہ کیا وزیراعالہ نے نگران حکومت کی کارکردگی سے مطالق گورنر کو کتاب پیش کی گورنر پنجاب نے عوامی فلاح کے منصوبوں کے ریکارڈ مدت میں تکمیل پر موسی نقبی اور کابینہ کو سراحاں نگران وزیراعالہ پنجاب موسی نقبی کا صوبائی وزارہ کے ہمراہ بادشاہی مسجد اور مزار اقبال کا دورہ بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ کے لیے نئے میوزیم اور مزار اقبال کے اپگریڈیشن پروجیٹ کا افتتاح کر دیا میوزیم میں تبرکات مقدسہ کی منتقلی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت موسی نقبی نے شاہی کلا کی بیرونی دیوار کے ساتھ لاہور فورڈ کیفے کا افتتاح کیا لاہور میں شاہی کلا میں کھڑک سنگھ حویلی اور اقبالی محل اب ہوں گے اصل حالت میں بحال بحالی سے سیاحت کو فروغ ملے گا کھڑک سنگھ حویلی کے کمروں کی تذین اور عرائش کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا نائٹ ٹورز کا احتمام کیا جائے گا وزیراعالہ پنجاب موسی نقبی نے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا کھڑک سنگھ حویلی اور اکبالی محل کے مختلف حصے دیکھے بحالی کے جاری کاموں کا جائزہ لیا موسیقی گناہوں سے بکشش طلب کرنے کی رات شب بارات پر گھروں اور مساجد میں عبادات کا خصوصی احتمام مساجد کو برکی کم کموں سے سجایا گیا بابرکت رات میں رحمتِ الٰہی گنے گار بندوں کی مقفرت کے لیے بے قرار رہتی ہے لوگوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری فاتح خانی کی اسرائیلی فوز کی غزہ کے علاقے دیر البلاہ میں وحشیانہ بمباری چوبیس گھنچے کے دوران چودہ معصوم بچوں سمیت سو سے زائد فلسطینی شہید اب تک انتیس ہزار چھے سو چھے فلسطینی شہید انہتر ہزار سات سو سنتیس سے زائد زخمی ہو چکے فلسطینی وزارتِ صحت کے مطابق شہید اور زخمیوں میں نصف سے زائد آداد بچوں اور خواتین پر مشتمل ہم ماز سے لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی افسر مارا گیا زمینی آپریشن کے دوران اب تک دو سو اٹیس اسرائیلی فوجی مارے جا چکے کراچی تیارہ حادثہ آدمی ریپورٹ چار سال بات جاری ریپورٹ کے مطابق حادثہ واضح طور پر انسانی غلطی کی وجہ سے پیش آیا ائر ٹرافک کنٹرول نے لینڈنگ سے پہلے چار مرتبہ پائلٹ کو لینڈنگ سے روکا پانچویں مرتبہ ائر ٹرافک کنٹرول نے لینڈنگ کی اجازت دی ریپورٹ کے مطابق انجن کے رنوے سے تکرانے کا پائلٹ کو نہیں بتایا گیا دونوں انجن رنوے سے تکرانے کی وجہ سے متاثر ہوئے لاہور کلینڈرز کی مسلسل پانچویں شکست پشابر ظلمی نے آٹھ رنز سے ہرا دیا لاہور کلینڈرز کے وینڈی دوسن نے پی ایس ایل نائن کی پہلی سنچری سکور کی ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست کوئٹا گلیڈیٹرز کو بھی تیرا رنز سے شکست ملتان سلطان فاتح 181 رنز کے تاکو میں کوئٹا گلیڈیٹرز 160 ٹرنز بنا سکی لاہور کلینڈرز کو بڑا دھجکہ ہاریس راؤف ایس ایل سے باہر ہو گئے کراچی کنگز کے خلاف میچ میں ہاریس راؤف کیج پکڑتے ہوئے گرے کندے کی انجری ہوئی موالجین نے چھے ہفتے آرام کا مشفرہ دیا کوئٹا گلیڈیٹرز کے سرفراز بھی سر پر گین لگنے سے زخمی سی ٹی سکین کی ریپورٹ تسلی بکس ڈاکٹرز نے کلیئر قرار دیا نیوزیلینڈ کوئکٹ کا بڑا نام پی ایس ایل میں شامل مارچن گپٹل اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم میں کھیلیں گے